بولگوٹ فلم انڈسٹری سے جڑے ستاروں کو اپنی پروفیشنل لائف کے ساتھ ساتھ اپنی پرسنل لائف اور لف افیر اور ریلیشنشپ سے جڑی خبروں کی وجہ سے بھی سرکھوں میں رکھا جاتا ہے ایسا اس لیے کیونکہ فلمی دنیا سے جڑے کئی ستاروں کے رشتے کی جڑنے اور ٹوٹنے کی خبریں اکثر سامنے آتی رہتی ہیں ایسے میں ہم آپ کو فلم انڈسٹری کے دو ایسے ہی بہت لوگ پری ہے اور مشہور ستاروں کے بارے میں بتانے جا رہی ہیں جو بیٹے کافی لمبے سمیں سے ایک دوسرے کے ساتھ لف افیر کی خبروں کی وجہ سے سرکھوں میں چھائی ہوئے تھے اور ان دونوں کو اکثر ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے ہوئے بھی دیکھا جا چکا ہے جس وجہ سے فینس بھی ایسا ماننے لگے تھے کہ شاید یہ ایک دوسرے کے ریلیشنشپ میں ہیں بولی وڈ کے یہ فیمس کپل کوئی اور نہیں بلکہ ایکٹرس صدارت ملوترا اور ایکٹرس کیارہ آڈوانی ہے جو بیٹے سال دوجہ اکیس میں ریلیز ہوئی بولی وڈ فلم شیرسا میں ایک ساتھ نظر آئے تھے اور اسی فلم کے ریلیز کے بعد سے ان دونوں کے بیچ نزدیکیوں کی شروعات ہوئی تھی اسی فلم کے سیٹ پر ان دونوں کی دوستی ہوئی تھی جس کے بعد گزرتے وقت کے ساتھ یہ دونوں ایک دوسرے کے کافی قریب آگئے تھے اور پھر ان کے رشتے میں پیار کی شروعات ہوئی اس کے بعد سے صدارت ملوترا اور کیارہ آڈوانی کو کئی بات ایک دوسرے کے ساتھ گھومتے فرتے اور انجوئے کرتے ہوئے بھی دیکھا جا چکا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کئی بات یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ریکیشنز انجوئے کرتے ہوئے بھی نظر آئے ہیں لیکن اب ان دونوں کے بریک اپ سے جوری خبریں سامنے آ رہی ہیں پر آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں کیارہ آڈوانی یا پھر صدارت ملوترا کی طرف سے ابھی بریک اپ کی خبروں پر کوئی بھی پرتی کریا نہیں آئی ہے اور نہ ہی ان دونوں نے ایسی خبریں پر اپنی پشٹی دی ہے لیکن ابھی بیٹے کچھ دنوں پہلے ہی کیارہ آڈوانی میڈیا کے سامنے آئی تھی اور اسی بیچ انہوں نے اپنی پرسنل لائف کو لے کر بھی کچھ خلاسے کیے تھے جنہیں لے کر ان دونوں ایکٹریس کافی چرچاؤں میں ہیں دراصل اس بات چیت کے دوران کیارہ آڈوانی نے ایسا سوال کیا گیا تھا کہ اس سکش کی ایسی کون سی عادت ہے جسے وہ بھولانا چاہتی ہیں تو اس سوال کے جواب میں کیارہ آڈوانی نے کہا تھا کہ ابھی تک وہ اپنی زندگی میں جتنے بھی لوگوں سے ملی ہے ان سبھی نے ان کے لائف میں کچھ نہ کچھ اچھا کیا ہے اور ایسے میں وہ اپنی زندگی میں آئے کسی بھی سکش کو یا پھر ان کی عادت کو نہیں بلانا چاہیں گی اس کے علاوہ کیارہ آڈوانی نے ڈریم گرل کا ٹیگ ملنے پر بھی خود کو بہت خوص نصیب بتایا ہے اور ایسا کہا ہے کہ وہیں ہمیشہ سے ہی ہیما جی کو دیکھتی ہوئی بڑی ہی ہے اور وہیں ان کی ایک بہت بڑی فین بھی ہیں اور کیارہ آڈوانی کے مطابق ہیما مالنے کے اندر جو گریس ہے وہ شاید ہی کسی اور میں ہوگا